بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیکٹ پاکستان پاکستان کیکٹ ٹیم دورنگ لینڈ پر موجود ہے پی سی بی نے نئے کوچنگ سٹاف کا اعلان کر دیا مومج یوسف نے کوچنگ سٹاف کے سربراہ مقرر کوچ بننے کی ہمیشہ سے ہوائش تھی مومج یوسف کا اظہار حیال پاکستان کیکٹ ٹیم دورنگ لینڈ پر موجود ہے جہاں کھیلے جانے والے پہلے دو ٹیسٹ میچز میں قومی ٹیم کی جانب سے برپور مقابلے کے باوجود کوچنگ سٹاف اور کپتان تنقید کی زد میں ہیں اور اس دوران پاکستان کیکٹ بور نے سابق کپتان مومج یوسف کی سربراہی میں نئے کوچنگ سٹاف کا اعلان کر دیا ہے باسطلی اور فیصل اکبار کے علاوہ سابق کارل راونڈر عبد الرزاق بھی نئے کوچنگ سٹاف میں شامل ہوں گے تفصیلات کے مطابق پاکستان کیکٹ بور نے اپنی تازہ پریس لیز میں ٹیسٹ کیکٹ میں پاکستان کے چوتھے اور ونڈے میں پاکستان کے دوسرے کمیاب ترین بیسٹ مین مومج یوسف کو لاہور کے نیشنل ہائی پرفارمنگ سینٹر کا بیٹنگ کوج مقرر کر دیا ہے انہوں نے نائنٹین نائنٹی ایٹ سے دوزار داس تک اپنے انٹرنیشنل کریئر کے دوران ٹیسٹ کیکٹ میں پچھتر سو تیس جبکہ ونڈے انٹرنیشنل کریئر میں نو ہزار سات سو بیس رنز بنائے تھے آل رامر عبد الرزاق پہلی بار پاکستان کے کوچنگ سٹاف سینٹر کا حصہ بنے ہیں اس سے پہلے پی ایس ایل میں یہ تجربہ کر چکے ہیں کوچنگ سٹاف کی نئی تینیناتیوں کے مطابق سابق اپتام محمد یوسف کے علاوہ عبد الرحمان نے نیشنل ہائی پرفارمنگ سینٹر میں فیلڈنگ اور وکٹ کیپنگ جبکہ سابق سپیڈ سٹار محمد زید فارس بارلنگ کوچنگ کی ذمہ داریاں سمال لیں گے سابق انٹرنیشنل کرکٹر عبد الرزاق امنان فضل غلام علی فیصل اقبال باسط علی از زفر گور ڈومیسٹک سیزن دوزہ بیس اکیس میں اسویشن ٹیموں کی کوچنگ کے فرائز سر انجام دیں گے عبد الرزاق حیبر پیتون ہا باسط علی سین فیصل اقبال بلوچستان شاید دنور پنجاب کے کوچ ہوں گے جبکہ عبد الرمان صدر پنجاب اور محمد وسیم نادرن کے کوچنگ کی ذمہ داریاں سمال لیں گے یہ تمام کوچنگ کوچز ہیڈ کوچز مصباح الحق نئی سیکشن کمیٹی کا احساس ہو گے ان تین تقریریوں کے علاوہ مشتاق احمد پہلے ہی نیشنل ہائی پرفارمنگ سینٹر میں سپین بالنگ کوچ کے طور پر ذمہ داریاں نبا رہے ہیں لاہور کے نیشنل ہائی پرفارمنگ سینٹر میں بیٹنگ کوچ مقرر ہونے والے سابق کپتان محمد یوسف نے کہا کہ کوچنگ میں اپنا کریئر شروع کرنے کا عظم ان کے ان کے لئے کھلے راز کی طرح تھا تہم اس کے لئے مناسب وقت کا انتظار تھا انہوں نے یہ یہ کہا کہ یقیناً ان کے لئے دوسری رینکنگ دوسری ایننگ شروع کرنے کے لئے بہترین وقت ہے اور اچھی نیت صاف دکھائی دے رہی ہے محمد یوسف نے کہا کہ ہشی ہے کہ مجھے یہ پیشکش کی ہے اور وہ پر امید ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک شاندار دور پر مشتمل اپنا علم اور تجربہ نوجوان کھلانیوں پر مشتمل کرنے میں کامیاب رہیں گے واضح رہے کہ محمد یوسف پاکستان کرکٹ بورڈ کی پارسیوں کے ہمیشہ سخت محالف رہے ہیں خاص طور پر مشبول حق کسی بھی تقریر انہیں ایک آنکھ نہیں بھائی اب یہ پہلا موقع ہوگا جب مشبول حق کے انڈر کام کریں گے تینکس فار وچنگ ویڈیو پلیز لائک ویڈیو اور سسکرائب مائے چنل اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیں اللہ نکھ بہان مہتیوب مängבی 選ہ مہتیب لیğے کتا بتاکہ موسیقی 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 موسیقی